اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو فقیر قادری محمد حماد رضا مرکز اہل سنت بریلی شریف آپ کی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر ہے طبیعت بھی کچھ زیادہ تھکی ہوئی ہے اور ذہن بھی تھکا معلوم ہو رہا ہے جبکہ میں بہت حمد والا آدمی ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جاؤں کسی کو یہ احساس ہونے نہ دوں کہ طبیعت مایوس ہے یا سست ہے آج ہوا ہے لمبا سفر اور کل پوری رات جاگنا ہوا بولنے کی حمد نہیں تھی لیکن ہمارے شاعر صاحب سابر رضا صاحب انہوں نے بولنے کے لئے کچھ کہنے کے لئے آخری اپنے مختے میں آپ چاہیں اسے موضوع کہلے اور میں کہتا ہوں کہ کچھ نصیحت ہو جائے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ محفل جشن خواجہ غریب نباز کی شان میں یہ محفل رکھی گئی ہے خضور خواجہ غریب نباز رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں کے تعالق سے آپ نے حضرت قبلہ سے بیان سماد کر لیا اور اس سارے جلسے کا نچور اس سارے جلسے کا معاملہ سابر رضا صاحب نے ایک شیر میں کہہ دیا بزبان مفتی آزم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں مفتی آزم فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہا ہمت دیکھو انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا اور یہ ہمارے نوجوانوں کیلئے کہا زیادہ اشارہ ان کی طرف ہے بھائیوں کوئی جلسہ آپ کے درمیان ہو کوئی محفل سجے آپ دیکھئے آپ اسے سنتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں اور پھر آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ کچھ عمل کے معاملے میں بلکل کوہ رہے ہیں اور چلو یہ تو اچھا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں ابھی فقیرِ قادری تقریباً ایک مہینہ پہلے تلنگانہ کے ایک علاقے میں گیا تھا وہاں اس قدر سلے کلیت تھی اس قدر سلے کلیت تھی کہ انہیں سبحان اللہ کہتے میں بھی ڈر لگ رہا تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس بات میں اگر سبحان اللہ کہہ دیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی شرک ہو جائے گا کوئی بدعب ہو جائے گی ایسی جگہ پر میں ہو کر کے آیا ہے لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے یہ عالی حضرت کا احسان ہے ہم خبر کہ آپ کو یہ تو بتایا کہ کہاں سبحان اللہ کہنا ہے لیکن جیسا کی ابھی انہوں نے وہ شیر پڑا کہ ریاضت کے عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوا تم ہو دیکھئے آپ کے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے آپ جوان ہیں آپ جوان ہیں اور یہ بزرگ ہیں عبادت آپ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ ان کے دل سے پوچھئے کبھی ان کے پاس بیٹھئے ہیں وہ عبادت جو جوانی میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اللہ کا پیارہ ہوں اور پھر آگے فرمایا کہ جو جوان جوانی میں توبہ کر لے جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے وہ بھی اللہ کا پیارہ ہے اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کے اوپر نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھتے پتہ نہیں نماز کے بارے میں جب آپ ان کی جگہ بیٹھے ہوں گے تب سوچیں گے کیا تب یہ شیر پڑھیں گے کہ یہی دن ہے بڑھاپے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوا تم ہو ان کے دل سے پوچھو یہ بات اپنے معاملات کو درست کرو عبادت جوانی میں ہی بہتر ہے حج حج کا معاملہ ہم نے دیکھا مجھے یاد آتی ہے کہ حج کے دوران یہ صورت کے ہاں کچھ لوگ وہاں موجود تھے اور اور میں نے دیکھا کہ حج میں ایک بزرگ سا ایک بزرگ آدمی تھے وہ بہت یہ عالم تھا ان کے حج کا کہ جو وہ احرام باندھے ہوئے تھے منہ کے میدان میں وہ ان کا احرام بھی کھلا جا رہا تھا ان سے اپنا احرام بھی نہیں سمالا جا رہا تھا کیا وہ اپنے آپ کو سمال تھے تو یہ بات مفتی آزم کا یہ شیر کیا سیکھا آج اس شیر سے ہم نے سبحان اللہ اکبر کہا آپ نے اچھی بات ہے کہنا چاہیے لیکن عمل 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 بھی تو ضروری ہے نا عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہا ہمت تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج عبادت کریں گے اس شیر کو سمجھ کے جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کریں گے اب اور یہ بتائیں گے کہ ہم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محفل میں گئے تھے ہم نے وہاں مفتی آزم کا یہ شیر سنا ہم مفتی آزم کے ماننے والے ہیں مفتی آزم نے کہا نا کہ عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوا تم ہو ہم مفتی آزم کے ماننے والے ہیں ہم آلہ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم آلہ حضرت کے غلام ہیں ہم نے تاج شریعہ کے دست مبارک پہ ہاتھ دے کر مرید ہوئے ہیں ہم نے یہ توبہ کی ہے کہ نماز روزہ ہر فرد و واجب اور سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں گے تمام گناہوں سے بچیں گے خاص کر جھوٹ بدی اور زیبت کون لوگ ہیں جنہوں جو تاج شریعہ کے دست مبارک سے مرید ہوئے ہیں انہوں نے غوث آزم سے وعدہ کیا ہے خدارہ اپنے اس وعدے کو یاد کرو مفتی آزم کا یہ شیر سامنے رکھو یہ نعرہ لگاؤ کہ ہم ہیں مسلکِ آلہ حضرت والے خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ تمہاری وجہ سے علماء کرام کی وجہ سے نہیں بہت اچھا حضرت نے پیغام دیا دیکھو میری بات سے بات یاد آتی ہے مجھے بہت اچھا حضرت نے پیغام دیا یہ جو باطل فرقے ہیں یہ وہابی یا دیوبندی یہ کس کا موضوع رکھتے ہیں سامنے کیا کہتے ہیں ہمارے علماء کے سامنے کیا کہتے ہیں یہی تو کہتے ہیں کہ آپ کی عوام ایسا کرتی ہے آپ کی عوام ایسا کرتی ہے مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں یہ لوگ یہ لوگ تاج شریعتی غلامی کا دم بھرتے ہیں لیکن نمازوں کا پتہ نہیں ہے ان لوگوں کے چہروں پر دار یہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مسلکِ آلہ حضرت بدنام ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کی بدنامی ہوتی ہے خبردار ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے حضور تاج شریعہ کے دستِ مبارک پر یا خانبادہِ رضیہ میں کسی کے ابھی دستِ مبارک پر ہاتھ دے کر خوصِ آزم کے دستِ مبارک پر وعدہ کیا ہے کہ ہم تمام گناہوں سے بچیں گے ان کو چاہیے کہ اپنا وہ وعدہ یاد کریں اور مسلکِ آلہ حضرت کی لاج رکھیں یہ ہماری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے بلکل ہوشیار ہو جائیں چہروں پر داڑییں سجائیں آپ کی وجہ سے ہمیں بدنامی کا جو ہے یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے مفتی آزم کا وہ شیر سنا اپنے سا فقیرِ قادری چاہتا ہے کہ مفتی آزم کی شان میں ہی منقبت کے چند اشار جو ہمارے نانا حضور امین شریعت نبی رئے علیہ حضرت و استاد زمن ہم شبیہ مفتی آزم جگر گوشہ حضور حسنین ملت قطبِ چھتیز گرد حضرتِ علامہ مولانا شاہ مفتی حقی محمد سبتین رضا خواہ علیہ رحمت و رضوان نے مفتی آزم کی شان میں لکھی جب مفتی آزم رضی اللہ تبارک و تعالی نے حج کے سفر سے وافت تشریف لائیتے ہیں ہندوستان اس وقت یہ منقبت کے چند اشار امین شریعت نے تحریر فرمائے تھے ایک مرتبہ با آواز پلند دور پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد باری وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امین شریعت فرماتے ہیں مبارک روخ سطھوں کے مصطفیٰ سے مصطفیٰ آئے مبارک روخ سطھوں کے مصطفیٰ سے مصطفیٰ آئے خدا کا شکر ہے کابی سے مہمانی خدا آئے خدا کا شکر ہے کابی سے مہمانی خدا آئے ہمارا حق ہے ان لوگوں پر اور الحمدللہ بریلی والوں کا حق ہے آپ پر یہ حق جتانے کے ساتھ میں تنی بات کر دیتا ہوں ہمارے مفتی آزم جو لوگ جن کے چہروں پر داڑییں نہیں ہوتی تھی مفتی آزم ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال دیا کرتے ہیں اب بہت جلال فرماتے تھے عالی حضرت نے داڑی منڈوں پر جو لوگ داڑییں کٹاتے ہیں ان لوگوں کی ستر لانتیں بڑی گنائی ہیں ستر لانتیں گنائی ہیں بتائیے کتنے وبال آتے ہیں تو دیکھئی امینی شید مفتی آزم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ادائے فرض کر کے پھر گئے کابی کعبہ کو ادائے فرض کر کے پھر گئے کابی کی کعبہ کو وہاں سے دولتیں کو نین لے کر مرحبا آئے وہاں سے وہاں سے دولتیں کو نین لے کر مرحبا آئے خدا کے فضل سے ذرے بھی اب پا اینگے تابانی خدا کے فضل سے ذرے بھی اب پا اینگے تابانی زیاء لے کے طیبہ سے ہمارے پیشوا آئے زیاء لے کے طیبہ سے ہمارے پیشوا آئے یہ کہتی رحمتوں کی بدلیا چھائی زمانے پر 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 یہ کیسی رحمتوں کی بدلیا چھائی زمانے پر ارے زیارت زیارت کر کے شاید مصطفیٰ کی مصطفیٰ آئے زیارت زیارت کر کے شاید مصطفیٰ کی مصطفیٰ آئے دیکھیں کتنا بڑا شعر ہے کیا فرماتے ہیں امین شریعت مفتی آزم سے ایسی محبت تھی مفتی آزم کے سچے آشک تھے سچے غلام تھے مفتی آزم کے مفتی آزم کے مفتی آزم نے ان کو اپنا بیٹا اپنا بیٹا کہا اور پھر جو ہے اپنا بیٹا لکھ کر دیا ہاں مفتی آزم سے ایسی محبت تھی مفتی آزم کے فالورز تھے یہ مفتی آزم ان کے آئیڈیل تھے ہم اور آپ کیا مانیں گے اپنے پیر کو اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے ایسے جو مانتے ہوں تاج شریعہ کو لیکن ماننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنے پیر کو ہی بدنام کر دیا آپ آپ اپنے پیر کی بدنامی کرا رہے ہیں اپنی دارک دارک کتنے بڑے وہ پیر وارث علومِ آلہ حضرت جانشین جن کو مفتی آزم نے اپنا جانشین بنا دیا جن کو مفتی آزم نے اپنا قائم مقام بنا دیا وہ تاج شریعہ آپ کو تاج شریعہ سے فیض اٹھنا ہی نہیں آ رہا تاج شریعہ کا غلام وہ پریشان حال ہو وہ دردر بھٹکے وہ ذلیل و خوار ہو اس کے کاروبار خراب ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ تاج شریعہ کا غلام ہے وہ اللہ رب العزت سے تاج شریعہ کا وسیلہ دے کر دعا کرے اے اللہ اپنے اس پیارے بندے کے صدقے سے میرے مولا حضورت تاج شریعہ کے وسیلے سے ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے ہمارے آمال کو درست فرما دے ہمیں چاہیے کہ اپنے آمال درست کریں پھر دیکھو کہ تاج شریعہ کا فیضان تم پر کیسا برستا ہے اور کیسا تم کیسی دنیا میں اور آخرت میں تمہیں کیسی کامیابی نصیب ہوتی ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ تاج شریعہ سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہیں اور کل بروز قیامت انشاءاللہ تاج شریعہ کے صدقے سے وہاں بھی کامیاب ہوں دیکھو کہ امین شریعہ کیا فرماتے ہیں موسارت ہی موسارت ہے موسارت ہی موسارت ہو رہی ہے اہل سنت کو موسارت ہی موسارت ہو رہی ہے اہل سنت کو ادائیں فرض کر کے آج ان کے پیشوا آئے ادائیں فرض کر کے آج ان کے پیشوا آئے اور دیکھوئے مختی میں کیا فرماتے ہیں مجھے مشکل ہے آقا پہنچنا دشت تیبا میں مجھے مشکل ہے آقا پہنچنا دشت تیبا میں جو تم چاہ ہو تو اے مولا یہ سب تین رضا آئے جو تم چاہ ہو تو اے مولا یہ سب تین رضا آئے جو تم چاہتےotta جو تم چاہ موجود را truly جو تم چاہی موسارے